بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لو جناب چلتے ہیں ہم اپنے اس ایمبیڈڈ رسٹ کے کورس کے سیکنڈ لیکچر کی طرف جس میں ہم ڈسکس کریں گے رسٹ کی ایمبیڈڈ ڈسکروری بک کا چپٹر نمبر ٹو بک یہ بک آن لائن آبیلیبل ہے اس کا یو آرل آپ گوگل میں جا کے سرچ پی کر سکتے ہیں رسٹ ایمبیڈڈ ڈسکروری بک تو آپ کو اس کا یو آرل مل جائے گا یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کا یو آرل شورٹنر سروس ٹائنی یو آرل کے اوپر لینک بنا دیا آپ اگر تائنی یو آرل deep url.com tinyurl.com slash r disbook are for rust dis for discovery book اس url پہ جائیں تو یہ بھی آپ کو re-direct کر دے گا ان کی اوفیشل رسٹ کی جو ڈسکوری بک ہے اس کے web page پہ اور ہم اس کورس میں اسی بک کے contents کو use کریں گے اور ساتھ اپنے programming expertise کو enhance کریں گے اور یہ بک اور اس کے content جو ہے وہ creative common license کے games shared ہیں تو جناب آغاز کرتے ہیں اپنے lecture no.2 جو کہ cover کرے گا chapter no.2 اس سے پہلے اگر lecture no.1 یا chapter no.1 کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو ابھی لیکن پوچھ لیجئے otherwise پھر ہم پروسیڈ کریں گے اپنے regular course content کی طرح تو اکی questions ہیں تو پلیز پوچھ لیجئے آپ ہم ویٹ کریں گے ایک منٹ تک questions کی answers کے لیے اگر کوئی question ہوتا ہے رو دینکس کا answer دے گے پھر ہم پروسیڈ کریں گے otherwise ایک منٹ اگر کوئی question نہیں آتا تو ہم پروسیڈ کر جائیں گے تو چلیں جی پروسیڈ کرتے ہیں اپنے آج کے lecture کی طرح جو کہ cover کرے گا rust embedded discovery book کا chapter no.2 جس کا انوان ہے hardware knowledge oblique requirements تو جب آپ اس book کو یا اس course کو cover کرنے کے لیے ایک تو اپنے book پڑھنے پھر یہ course کرنا ہے ساتھی effective بھی کرنے لیکن جو chief important ہے جو prerequisite ہے وہ ہے آپ کو rust آنی چاہیے کیونکہ rust نہیں آئے گی تو آپ آگے جا کے embedded programming کیسے کریں گے rust کے اندر تو اگر آپ کے کچھ concepts کا کوئی issue issue ہے rust کے حوالے سے تو ہمارا جو youtube channel ہے youtube.com slash khawajgan k-h-a-w-a-j-a-g-a-n یہاں پہ ہمارا introduction to rust programming کے اوپر ایک پورا course ہے جو کہ rust کی basic کو cover کرتا ہے اب وہاں جا کے کسی خاص حوالے سے کچھ concepts ہیں تو آپ کو specific video lecture دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ generally review کرنا چاہے rust کو تو آپ اوپرال پوری جو ایک playlist بنیوے introduction to rust programming کے نام سے اس کو go through کر سکتے ہیں یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ embedded programming کے لیے ایسا تو نہیں کہ آپ 100% master بن جائے اور آپ کے fingertips پہ سب پوچھو مگر کچھ جو basic چیزیں جن کا جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے وہ ہے number 1 تو یہ کہ آپ کو clovers use کرنا آنے شاہی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ minery اور hexadecimal representation of the value کیسے کام گرتی ہے rust کے اندر because embedded rust میں آپ سارا کا فیرہ revolve کر رہے ہوں گے around binary values and somehow hexadecimal values اور bitwise operator use کرنے آنے چاہیے آپ کو یہ وہ ضرور ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ ان requirements کو fulfill کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ ایک چھوٹا سا self assessment test ہے آپ لوگوں کے سامنے چھوٹا سا code ہے چھوٹا سا code ہے چند لائنوں کا اس میں اگر آپ comments نکال دیں تو ایک تو تین total اس کی function کے اندر statements لکھی ہوئی ہیں اگر آپ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ code کیا کر رہا ہے میں نہیں سمجھاؤں گا اس میں کیا ہو رہا ہے تو you are very well to go for this class and coming lectures اگر آپ کو کچھ مسئلہ در پیش ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان مسئلوں کو sort out کر لیجئے because آگے جا کے ہم اسی طرح کی کچھ کچھ coding کیا کریں گے تو جناب یہ تو 3 آپ کی حوالے سے requirement یا soft requirement کہہ لیں اس course کی embedded rust اب ہم دیکھتے ہیں اس کی hardware requirements کیا ہیں تو یہ course چونکہ embedded rust programming کی اوپر بیس کر رہا ہے اس کی جو سب سے basic پہلی requirement وہ ہے کہ آپ کے پاس STM32F3 discovery board ہونا چاہیے جس کی تصویر آپ لوگوں کے سامنے ابھی نظر آ رہی ہیں یہ board جو ہے یہ under 5000 available ہے پاکستان میں اور آپ کو اچھے electronics کے store سے مل سکتا ہے online بھی available STM32F3 discovery board اس board کے اندر جو سب سے main بات ہے وہ ہے ایک عدد اس کے اندر انسٹلول ہے مائکرو کنٹولر چونکہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ میں sorry جہاں پہ اس وقت میں یہ ماؤس گھمارا تھا یہ جو بورڈ ہے اس میں نہ صرف ایک مایکرو کنٹولر انسٹال ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کی سینسرز بھی لگے ہیں یہ سینسرز ہوگا رہا کیا ہیں ان کی ڈیڈیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے پہلے تو جنرلی انفرمیشن کے لیے اور پھر پھر پیکٹیکلی جہاں ہم ان کو یوز کریں گے ڈیفرینٹ اسائنمنٹس میں پروگرامنگ کی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ الڈیز لگی ہوئی ہیں کچھ سینسرز لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ مایکرو کنٹولر لگا ہوگا تو یہ بورڈ ہوگا جس کو ہم مینلی اپنی پروگرامنگ اسائنمنٹس میں یوز کیا کریں گے اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا اوپشنل ریکوارمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے تو جناب اس کے بعد سب سے پہلی اوپشنل ریکوارمنٹ ہے ایک USB to Serial کمیونکیشن کا موڈیول یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اوپشنل ہے لازمی نہیں اگر آپ کے پاس لیٹسٹ رویین آف دا ڈسکوری بورڈ ہے نئے والے بورڈ ہے تب تو اس کے اندر ہونے میں بلٹن فنکشنلیٹی دے دی ہے USB to Serial کمیونکیشن تو پھر ایسی صورت میں آپ کو شاید یہ بورڈ ریکوارڈ نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس یا تو پرانا بورڈ ہے تو اس میں یہ فیصلیٹی ایویلیبل نہیں ہوگی تب آپ کو یہ پسپ لینا چاہیے یوز کرنا چاہیے یا دیکھیں اگر میں ف3 ڈسکوری ڈسکوری تب تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا نا کہ آگے جا کے اب وہ ڈسکوری بورڈ تو ڈیویلیپنٹ بورڈ ہے پروڈکشن کا بورڈ نہیں ہے جب آپ پروڈکشن میں کام کر رہے ہوں گے تو می بھی تب جو آپ کے باس مائیکرو پینٹولر ہوگا اس میں USB to Serial Communication کی بیلڈن سپورٹ نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں بھی آپ کو یہ کمیونکیشن کروانی پڑے گی نا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے سب سے بہتر سجیشن یہی ہے کہ آپ یہ اس لیول پر پر پرسچیز کر لیں وہ سمجھ لیں آپ 4500 4500 to 5000 روپیس پاکستانی کا ہے یہ اس کی پرائز ہوگی ساڑھے 300 400 روپے شاید تو اتنا مہنگا نہیں ہے اس کا فائدہ ہی ہوگا کیونکہ یہ اس کے حوالے سے USB to Serial Communication کی اسائنمنٹس آ بھی رہی ہوں گی تو آپ جب RUST F3 discovery board اس کو سیکھ جائیں گے تو کل کلا جب آپ اور microcontroller use کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس نئے سنیریو یا نئے نئے تھی سبجیکٹ کو اگر آپ کے پاس نیا والا بورد ہے اور اگر آپ کے پرانی ارمین بورد ہے تو پہلی چیز ہوگی ہماری willpower محنت کا جزبہ لگن آگے بڑھنے کی اور امیدٹ شکھنے کی دوسری چیز تھی REST programming کی knowledge تیسری چیز تھی F3 discovery board اور چوتھی چیز ہوگی USB to serial communication modulation module FDDI کا basic والا ویدی اس کے بعد ایک اور optional requirement جس آرہی ہوگی دیکھیں گے ایک ایک bluetooth module اور جیسے پچھلا module USB to serial communication کو پروائیڈ کرتا ہے یہ جو موڈول ہے یہ آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ اپنے جو اپ کو اسے سسٹم دزائن کرتے ہیں کہ جو کہ بلوتھ کے اوپر کوٹا مینکار کرتا ہے اسے سورت ہامل میں آپ کو اسے ساتھ بسminант بلا اپنے بلوٹو سے استعمال کرتے ہوئے امیرد سسٹم سے کیسے سلام دعا گتے ہیں یہ بھی ایک اوپشنل رگوارمنٹ ہے جو کہ چیپٹر نوبر ٹویل وگر ہم گو ترو کرتے ہیں تو اس کے اندر اٹلائز ہوگی پھر اس کے بعد آپ کو ٹو یو ایس بی کی بلس آئی ہیں چن کا ایک سائیت تو سٹینڈرڈ اس کا وہ مو ہوگا جو کہ آپ کمٹیوٹر وغارہ یو ایس بی دیوائس سے ساتھ لگاتے ہیں سیکنڈ والی جو سائیڈ ہے جو کہ جا کے آپ کے بورڈ وغارہ میں لگے گی وہ مینی بی ٹائپ ہونی چاہیے اس کی نا مینی بی یو ایس بی کی بل تو یہ دو ہم اس لیے چاہیے ہوں گی کہ پہلی والی تو ہم یوز کریں گے سٹم 32F3 ڈسکوبری بورڈ کے ساتھ کرنے کے لیے اور دوسری ہم یوز کریں گے جب ہم سیریل ٹو یو ایس بی موڈیول والی پیکٹس اسائنمنٹ کریں گے آپ نے یہ کی بس لیتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ مارکٹ میں دو ترنہ کی کی بلز آتی ہیں یو ایس بی والی ایک ہوتی ہیں پاور کی بل اور ایک ہوتی ہیں ڈیٹا کی بل جو پاور کی بل ہوتی ہیں وہ صرف چارجنگ بغیرہ پاور پوائٹ گرنے کے لیے سمجھال ہوتی ہیں ان میں سے ڈیٹا ٹانسفر نہیں ہو سکتا تو اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کو ایسی کی بل لے لی تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے کہ میرا بورڈ تو آن ہو گیا لیکن کوئی ڈیٹا نہیں جا پا رہا میں بورڈ پر اپنا پروگرم فلیش نہیں کر پا رہا بورڈ پر اپنا پروگرم رائٹ نہیں کر پا رہا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے حالانکہ مسئلہ یہ ہوگا کہ جو آپ نے کیبل خریدی ہے وہ صرف پاور کیبل ہوگی وہ ڈیٹا موومنٹ سپورٹ نہیں کرتی ہوگی کیونکہ اب جو ہی اس کو لگائیں گے تو اس کو بورڈ کو پاور ملے گی بورڈ تو آن ہو جائے گا تو آپ کہیں گے یہ تو بورڈ بھی ٹھیک ہے کیبل بھی صحیح کام کر رہی حالانکہ وہ کیبل صحیح کام نہیں کر رہی ہوگی کیونکہ وہ صرف پاور کیبل ہوگی ڈیٹا کیبل نہیں ہوگی تو آپ نے کیبل لیتے ہوئے ضرور 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 انشور کر لینا ہے کہ جو کیبل آپ لے رہے ہیں وہ پاور کیبل کے ساتھ ڈیٹا کیبل بھی ہوگی یعنی کی ڈیٹا کیبل ہو سپورٹ کرتی ہو پھر اس کے علاوہ تو آپ کو کچھ فیمل ٹو فیمل کچھ میل ٹو فیمل اور کچھ میل ٹو میل جمپر وائرس چاہیے ہوں گی جن کو ڈو پونٹ وائرس بھی کہتے ہیں اچھا اب یہ کس لیے use ہوں گے یہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ یہ دیکھیں اس بورڈ کے اوپر یہ کچھ گولڈن گولڈن سی پھنس نظر آ رہی ہیں یہ اس کی نا مختلف طرح کی پن ہے جو کہ سینسر سے ڈیٹا لینے یا ایکٹویٹرز کو ڈیٹا دینے کے کام آتی ہے جب آپ پروگرام لکھتے ہیں وہ یہاں پہ پروسس ہوگا پروسس ہونے کے بعد پروسس ہونے کے بعد آپ ظاہر ہے جب سینسر سے پہلے ریڈنگ لینے کی کوشش کریں گے تو وہ ریڈنگ کیا کریں گے وہ آپ سینسر کو ان پینس پہ کریں گے تو وہ جو پینس پہ ڈیٹا بھیجوائے گا اور آپ ان پین کو ریڈ کریں گے تو وہ ڈیٹا آپ کے یہ جو آپ کا مایکرو کیٹرولر اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب وہ ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا تو آپ اس کو پروسس کریں گے پروسس کرنے کے بعد آپ نے اس پہ کوئی ایکٹویٹر کرنا ہوگا اب آپ کیا کریں گے جس پین سے کوئی ایکٹویٹر کنیکٹ ہوگا آپ اس پین پہ سینل بھیجوائیں گے وہاں سے اس ایکٹویٹر کو ایکٹیویٹ کر دیں یا کٹرول کر دیں وہ کیبل جو ہیں وہ جو male to female female to male وہ آپ کی ان پین سے سینل بھیجوائیٹر کی کمینیکیشن کنیکٹ کرنے کے لئے استعمال ہوگا تو یہ ریزن تھی ڈو پونٹ کی کہ یہ وہ بھی آپ کے پاس کچھ ہونی چاہیے لائک آپ کہہ لیں پانچ 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 کہ LED میں سے صرف اتنا ہی کرنٹ گزرے گا جتنا رزیسٹر اللہ کر رہے ہوں گے ایکسرا کرنٹ نے گزرے گا اور LED آپ کی برننگ سے بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو رزیسٹر ہیں ان کی ڈیکوائرمنٹ یہ ہے یا ان کی ضرورت یہ پیش آ رہی ہے کہ یہ LED کو برن ہونے سے جلنے سے بچائیں گے ٹھیک ہے تو LED as an activator کی تیسٹنگ کے لیے استعمال ہوگی کہ اگر آپ کے پاس بل فرض کوئی activator نہیں بھی ہے کوئی ڈیجیٹل سوچ نہیں بھی ہے تو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا پروگرام صحیح طور پر ڈیجیٹل سوچ کو ڈیجیٹل سوچ کو آن کرنے کی کمانڈ بھیج رہے کی نہیں بھیج رہا تو آپ اس سے کہا کہ اکر ایک LED لگا لیں تو جب آپ کا سسٹم کو سگنل بھیجے گا ایکٹوائیٹر کے لیے تو ایکٹوائیٹر کی جگہ یہاں پر LED لگی ہوگی اگر ایکٹوائیٹر لگا ہوتا ہے تو وہ آن ہو جاتا اس کی جگہ LED آن ہو جائے گی تو آپ پتہ جلے گا کہ ہاں جی میرا بلکل کوئین صحیح سگنل بھیج رہا ہے کیونکہ LED آن ہو رہی ہے کل کو جب آپ پروڈکشن میں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ اس کو جب سسٹم میں کریکٹ کریں گے وہاں پہ آگے ڈیجیٹل سوچ لگا ہوگا تو جب ایک سگنل جائے گا تو ڈیجیٹل سوچ اس کا آن ہو جائے گا تو جناب یہ تھی ساری ریکوائرمنٹ آپ کیا جو زادے رہا ہے اس ایمبیڈڈ پروگرامنگ کے یوزنگ رسٹ سفر کے اوپر جانے کے لیے آپ کو محنت لگن جذبے کی ضرورت ہے رسٹ کے آنے کی ضرورت ہے رسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے رسٹ کی جنرل پروگرامنگ کو جس کے لیے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو ہمارے youtube.com slash kwajgan channel کے اوپر انٹرڈکشنٹو رسٹ کا ایک پورا کورس آویلیبل ہے جو کہ رسٹ کی بیسکس کو کور کرتا ہے اور وہ آپ اس کے پلیلیسٹ میں جا کر وہاں پہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک STM32F3 discovery board نمبر فور آپ کو چاہیے ہوگا ایک usp2 serial module نمبر فائیب آپ کو optionally bluetooth module چاہیے ہوگا HC5 یا HC6 آپ کو کچھ ڈو کوئنٹ کیبل چاہیے ہوگی آپ کو دو usp mini b والے مو والی کیبلس ہی ہوگی جو کہ ضروری ہے کہ ڈیٹا کیبلس ہوں ڈیٹا بھی سپورٹ کرتی ہوں صرف پاور کیبلس ہوں اور آپ کو کچھ ڈیڈی اور ڈیسٹر چاہیے ہوگی تو ہمیں ان ریکوائرمنٹ کو ایک بار پھر ریو کر کے ایک بار تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں چناب یہ ہے آپ کا STM32F3 discovery board جس کی پاکستان میں پرائز اینڈر 5,000 ہے آپ کو چاہیے ہوگا ایک usb to serial module ftdi basic اور اس کی پرائز سے قریب اینڈر 500 ہے آپ کو چاہیے ہوگا ایک bluetooth موڈیول جو کہ HC05 HC06 ہو سکتا ہے یہ پی اراؤنڈ 500 کے قریب ہے آپ کو دو mini b usb بھی ڈیٹا کیبل چاہیے ہوں گے ڈیٹا کیبل اور یہ اراؤنڈ 100 سے 150 روپیس آپ کو ملیں گی اچھی والی کیبل اور یہ آپ نے اچھی والی لینی کیونکہ یہ اکثر جلدی خراب ہو جاتی ہے اور پتہ آپ کو چلے گا نہیں آپ بغض ماری کرتے رہیں گے پتہ چلے گا پتہ چلے گا آپ کو کچھ دو پوائنٹ کیبل چاہیے ہوں گے یہ بھی تقریباً اس کا جو پورا پیک ہوتا ہے اس میں چالیس کیبل چاہیے ہوتی ہیں وہ تو نہیں آپ کو دس اس والے پیک پی اپن مل جائیں گے آپ سب اٹھ لیں کہ دس والے پیک بھی 20-30 روپے کا ہوگا اس میں آپ پانچ یا دس فی میل ٹو فی میل پانچ دس میل ٹو فی میل اور پانچ دس میل ٹو میل ڈو پوائنٹ کیبل چاہیے ہمیں پانچ دس پاندرہ چاہیے ہوں گے دو سو ہم کو فی لڑ اور ان کی پڑائزز ہیں ہمیں پہنٹ کیبل چاہیے ہوں گے یہ جو ریزسٹر ہوتے ہیں تو میلے خلال میہ دو روپے کا ہوں گے شاہد یہ پانچ روپے کا تو یہ آپ کو بہت زیادہ بھی دن ہوں گا تو یہ پانچ شک روپے کا ہوگا اور لیڈی بھی اسی طرح یہ پانچ شک روپے کی آپ کو ایک پیس کے ساتھ سے ایک پیس کے ساتھ سے ایک پیس کے ساتھ سے ایک پیس کے ساتھ روپے کی جو زقریباً یہ پانچ سے ساڑھے پانچ ساتھ روپے کا آپ کو کل خوص رائے گی اس کی تو یہ ہیں آپ کی اس کورس پہ جانے کی اور آگے بڑھنے کی ریکوائرمنٹس یہاں تک کوئی قصصہ ہے تو آپ پلیس پوچھ لیجئے اگر یہ جو ویڈیو ہے اس لیکچر کی یہ آپ کو بہت جلتے ہیں یوٹیوب.com سلیش پوچھ گان کے اوپر 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 کردی جائے گی وہاں پہ لیکسی اس کا ایک پیلیس کنا دیں گے جو کہ انٹروڈکشن کو ایمیدی ڈرسٹ یا ایمیدی ڈرسٹ کے نام سے ہوگا تو وہاں جا کے آپ ان ویڈیوز کو اگر آپ ریویو کرنا چاہیں لیکچر کے کسی کنسٹ کو جو کہ مس ہو گیا ہو یا اگر آپ سے لیکچر ہی مس ہو جاتے ہیں تو آپ جا کے وہاں سین ریکارڈنگز کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اجازت دیچئے نیکس ٹھیک انشاءاللہ چپٹر نمبر تھری کے ساتھ حاضر ہوں گے اس کو انشاءاللہ گبر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو